بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جو سکرن پر نظر رہی ہے پاک ارمی کی طرف سے ایزے کیپٹن ہے میجر ترو شورٹ سرویس کمیشن ریگولر کمیشن کی طرف سے بہت زبر دس جابز کی آنانس کی گئی ہے اور اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے اٹھارہ سے بتیس سال ہے اور اس کے لئے کیا کیا رکیڈ ہے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو کمپلیٹ سے بتاؤں گا اگر میرے چینل پہ آپ نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے ایک انپلی لازم کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئے نئے جو کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مصول ہوتی رہا برورت اپلائی کرتے رہے اس کے ایلوٹازمنٹ آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیکیں گے ایف آئی اینڈی فائن ایف آئی اینڈی فائن نیو پاک جوبز 24 انٹر انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے انٹر فیش ہوگا یہ پہلے نمبر پر آ دیکھ رہے یہ فائن نیو پاک جوب اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہ دیکھ رہے پہلے نمبر پر جوئن پاکستان آرمی ایس اے کیپٹن میجر ترو شورٹ سرویس ریگولر کمیشن ایس ایس آر سی تو یہ اس کی جو ڈیٹیل سے میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا آپ اس کے لئے جو اپلائی کرنا چاہتے تو آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے جے او جے او آئی این جون پاک آرمی انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے کے اس طرح انٹر فیش ہوگا یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے جون پاک آرمی اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا منی اوپن ہوگا یہ پاک آرمی کا اوفیشلی پیج ہے تو آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا تو آپ اس کو سکروڈون کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو یہ اس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فار کورس ڈیٹیل ہیئر کلک تو آپ اس پہ کلک کریں گے یا اور یا ریسٹریشن فارم کلک ہیئر یا اس پہ کلک کریں گے اور اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ تر نمبر پر جو کلک ہیئر ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہم پہلے اس کی ڈیٹیل پہ جائیں گے تو ڈیٹیل پہ کلک کریں گے یہ اس کا ڈیٹیل اوپن ہو گیا ہے یہ اس کے لئے جو ریسٹریشن ہے چار جنور دوزار اکیس ٹوئی انہتیس جنور دوزار اکیس تک شروع ہو چکی ہے اور پارلیمنٹری ٹیسٹ جو ہے تین فرور دوزار اکیس بارہ فرور دوزار اکیس تک ہوگی اس کے لئے جو پہلے نمبر پوسٹ ہے جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر جی ڈی ایم او ایسا مل این فیمیل دونوں ہیں اور اس کے لئے کالیفیکیشن ایم بی بی ایس ہے اور اس کے لئے جو ایس ہے اٹھائیس یارز ہے اور پینتیس ٹو ریلیکسیشن پینتیس سال تک دوسرے نمبر پر جو ہے کلاسیفائیڈ سپیشلیسٹ سپیشس ایز میجر اور یہ مل این فیمیل دونوں کے لئے ہیں اور ایم بی بی ایس کالیفیکیشن او اٹھائیس سال عمر اس کے لئے درکار ہے اور اب ٹو پینتیس سال پورے پینتیس سال تک بھی چلے گا تین نمبر پر ہے سب سپیشلیسٹ میڈیسن آلائیڈ ایز ای میجر بی بی ایس اس کے لئے بھی کالیفیکیشن ہے اس کی بھی ایج بتیسی یارز ہے اور فورٹی تک بھی چلے گا اور فور نمبر پر ہے سب سپیشلیسٹ پینتیس گروپ میجر میل این فیمیل دونوں ہیں بی بی ایس اس کے لئے بھی تعلیم ہے اور بتیسی یارز اس کی کالیفیکیشن اور اب ٹو فورٹی یارز تک بھی ہے اور فائف نمبر پر ہے سب سپیشلیسٹ سرجیکل آلائیڈ ایز ای میجر فیمیل ایمیل دونوں نیرو سرجن آر تو سرجری پیڈز توریسک یورولوجی بارون پلاسٹیک ویسکولر سرجری سپیشلیسٹ تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس میں ہے اور اس کے لئے کالیفیکیشن بی بی ایس ہے اور اس کے لئے جو ایج ہے بتیس سال ہے اور اب ٹو فورٹی یارز اس طرح سکس نمبر پر ہے سب سپیشلیسٹ سرجیکل آلائیڈ ایز ای میجر اور اس کے لئے بھی جو ہے کارڈک این ایس ایس ایڈلٹ مل این فیمیل دونوں اس کے لئے کالیفیکیشن ای بی بی ایس ہے اور جو ایج ہے بتیس اپ ٹو فورٹی یارز سیون نمبر پر ہے جنرل ڈیوٹی ڈینٹل آفیسر جیو ڈیوز ایز ای کیپٹن مل تو اس کے لئے کالیفیکیشن بی دی ایس ہے اور اٹھائیس یارز اس کے لئے کالیفیکیشن درکار ہے اور اپ ٹو پی انتیس سال ایٹ نمبر پر ہے کلاسفائیڈ سپیشلیسٹ ایز ای میجر میل 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 آ 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 اس کی جو ہے وہ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں کس طرح ایلیجیبیلڈی ہے نیچے آپ اسکروڈن پر پھر ریسٹریشن اینڈ پارلیمنٹری سیکشن اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کی جو ڈیٹیل سے وہ ادھر پڑے ہوئے تو آپ پھر بیک پہ جائیں گے بیک پہ جانے کے بعد آپ کو یہ اگر آپ ریسٹریشن کرنا چاہتے تو پھر یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو ریسٹریشن پیج ہے وہ اپن ہوگا یہ کورس جس کورس کے لئے آپ اپلائے کھانا چاہتے ہیں وہ انٹر کریں گے ٹیسٹ انٹر جس آپ چاہتے ہیں جب میں یہاں میرے یہ جگہ قریب ہے مجھے کوارج قریب یا پیشاور یا پینڈی یا لاہور جگہ جس جگہ بھی آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ تو یہاں آپ سیلک کریں گے جس طرح میں پیشاور کرتا ہوں اپنا نیم دیں گے ڈیٹا بڑھ دیں گے سین ایسی نمبر اور ویریفکیشن کانڈیڈیٹس سین ایسی فارم بے فادر آہ فادر گارڈین سین ایسی تو اس طرح آہ فادر پروفیشنل کٹیگری کیا کام کرتا ہے آپ کا فادر آہ فادر رومانٹک کارپس فادر پیرنٹس یونٹ جو آرمی میں وہ ڈیٹا ایدھر انٹر کرنا ہوگا اور اپنا یہاں پہ کلک کریں گے اپنا یہ ایفیڈیویٹ آپ کا ریفریش ایمیج پہ کلک کریں گے اور یہ کورڈ آپ ایدھر دیں گے اور پھر ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو آن لائن اپلائی ہے وہ سمیٹ ہو جائے گی وہ اپنا روم نمبر پرنٹ کر کے جو آپ کو ڈیٹ دیا ہوگا اس ڈیٹ پہ آپ کو پہنچنا ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ سرے جو بیوٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت اللہ حافظ